اسلام علیکم ویلکم بیک تو دی این ایڈر ویلوگ آفٹر آ لانگ ٹائم پیریڈ کچھ مصروفیات تھی جس کی بنا پہ میں ویڈیو بنا نہیں پا رہا تھا لیکن آج کی جو یہ ویڈیو بنا رہا ہوں نا یہ بہت سے سولر سسٹم والے لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوگی کہ آیا کہ یار اس پہ ہم چلا سکتے ہیں اسی کے نہیں بیسیکلی تھمنل سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ میں ڈھائی کلو وارٹ کے ویران ٹو جو انوریکس کا آپ کا انورٹر ہے اس پہ جو ہے نا ایک ٹن کا کین موڈ کا ایسی انورٹر والا وہ انشاءاللہ آج رن کروں گا اس پہ ٹیسٹ رن کروں گا کہ آیا کہ اس پہ وہ ایسی چل سکتا ہے کہ نہیں اور کتنا پرسن لوڈ لے رہا ہے کتنے ایمپیئر لے رہا ہے کتنی وارٹ کنزپشن ہے اور کتنے کم ہو رہی ہے پھر اس کی آہستہ آہستہ وارٹ کنزپشن تو وہ سارا میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پانچ پینل لگے ہوئے ہیں ایک دو تین چار پانچ یہ بائی افیشل پینل ہے جن کو کے اور ابھی آپ سورج دیکھ سکتے ہیں بلکل آبو تاب کے ساتھ ان پلیٹ پہ جو ہے اس کی ریز آ رہی ہے اور ایفیشنسی بھی پتہ چل جائے گی کیسی یہ پانچ پلیٹ پہ آیا کہ چل سکتا ہے کہ نہیں ایسی تو ابھی انشاءاللہ رن کریں گے اور آپ کو کمپلیٹ اپ ڈیٹ دیتے ہیں جی تو بھی اس ابھی میں آپ کو دکھا دوں کہ یہ انورٹر ہے ویرون ٹو پچیس سو پی وی صحیح چوبیس وارٹ بیٹری ویرون ٹو اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو ابھی یہ میں نے بیٹری کا کیا ہوا ہے کہ بیٹری سے پاور لے گا تو کتنے امپیر جائے گا میں اس کو یہیں پہ سیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے باقی میں نے ایک اور انرجی میٹر لگایا ہوا یہ یہ میرے پاس جو ہے پہلے سے موجود تھا تو یہ میں نے انسٹال کیا ہے اپنے گھر کے لوڈ پہ ٹھیک ہے اس میں کیا آ رہے ہیں والٹی جا رہے ہیں وارٹ آ رہے ہیں جو وارٹ کرنٹ وارٹ کتنے کنزیوم کر رہا ہوگا فریکوینسی ہے امپیر ہے اور یہ وارٹ یونٹ جو ہوتے ہیں نا آپ کے جو ایک دو تین کتنی جنریشن ہوتی ہے سولر سے تو وہ بتایا گا ابھی تک صبح سے جو ہے ہم لوگ پوائنٹ فور یونٹ جو ہے کلو وارٹ ابھی وارٹ پر آور آ رہا ہے نا جیسے ہی اس کی ریڈنگ ہزار سے اوپر جائے گی تو یہ کلو وارٹ میں شفٹ ہو جائے گا کیونکہ ہزار وارٹ ایک کلو وارٹ کے برابر ہوتا ہے اور وہ آپ کا ایک یونٹ کاؤنٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پھر ریڈنگ جو ہے نا جیسے ہزار ہوگی تو یہ ون پوائنٹ زیرو کلو وارٹ ہو جائے گی ابھی جو ہے اس نے زیرو پوائنٹ فور میں نے کلو وارٹ جو ہے سولر سے بجلی استعمال کر چکا ہوں اور یہ پاور فیکٹر ہے ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھیں تو میری پی وی ان جو سولر سے بجلی آ رہی ہے نا اس کا بریکر آن ہے اور ایسی ان ٹھیک ہے وہ بریکر آف ہے پروٹیکشن ڈیوائس بھی آف پڑی ہے اور ایسی آؤٹ یعنی اس انورٹر سے جو آؤٹ ہو کے جاریے سپلائے وہ اس بریکر سے ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ ہو گیا اور یہ پھر چینج آور ہے سولر اور کی بجلی اگر کسی وجہ سے میرا مسئلہ کرتا ہے انورٹر تو پھر میں یہ چینج آور کر سکوں بائی پاس کر سکوں سپلائے کو اچھا تو بھی ایک اور چیز کہ میں نے یہ ایک تو آپ نے دیکھا ادھر سیلیکٹر سویچ ٹھیک ہے وہ پاس کا ایک سیلیکٹر سویچ میں نے یہاں پہ لگایا ہوا ہے یہ میری پوری گھر کی پاور ڈی بی ہے ٹھیک ہے یہ سیلیکٹر سویچ صرف اے سی کے لیے ہے کیونکہ ایسی ظاہر سی بات ہے ڈھائی کلو وارڈ کا یہ انورٹر ہے ٹھیک ہے یا تو میں ایک وقت میں بڑا لوڈ چلاوں گا پھر آہستہ آہستہ اس پہ باقی فریج ایسی وہ سارے لوڈ ڈالوں گا تو اس سے احفاظت کے لیے اپنے انورٹر کے کہ جب دن میں دھوب ہوگی شدید تو میں ایسی کو جو ہے نا سولر پہ چلاوں تو یہ بیسیکلی ایسی کا چینج آور ہے ٹھیک ہے ابھی میں نے اس کو سولر کی طرف کر دی ہے ایسی اس کنڈیشن میں آف ہے اور ایک کی کی سپلائی مطلب وارڈہ لے سکتے ہیں یا کی جو بھی آپ کے پاس ایویلیبل ہے وہ سورس میں نے ایک ایک نمبر پہ دے دی یہ دو نمبر پہ سولر بیچ میں آف ٹھیک ہے میں نے ابھی اس کو سولر کی طرف کر دیا کیونکہ ابھی دن میں ایسی رن کرنا ہے اور اگر میں رات میں رن کروں گا تو وہ جائر سی باتیں اس انورٹر سے ہو کے سپلائی نہ آئے میری ڈیریک وابڈہ یا کی کی سپلائی آئے اور میں اس سے رن کروں گا تو میں اس کا سیلیکٹر سوچ ایک پہ کر دوں گا یعنی لبے لباب یہ ہے میں نے ایسی جو انورٹر ایسی ہے اس کی سپلائی کی چینج آور کے لیے بھی ایک چینج آور لگایا ہے ٹھیک ہے یہ ہے اپاس کمپنی کا جو آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہ جو وان نائنٹی ٹو وارٹ چل رہا ہے میں اس کو مینیمم وارٹ پہ لے جاؤں گا کیونکہ اب میں نے ایسی رن کرنا ہے ایسا 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 اپنے سارے اپنائنسیس میں بند کر دوں گا جی تو ویوز اب یہ دیکھئے آپ کہ پہلے لوڈ ایک سو پنتالیس دیڑھ سو چل رہا تھا ٹھیک ہے اب میں نے وہ بند کر دیا ہے تو اب دیکھیں آپ میرے پاس لوڈ جو ہے نا تقریباً اتالیس وارٹ ہے چالیس وارٹ ٹھیک ہے ابھی پاور آن کیا ہے ایسی کا یعنی بریکر تو وہ پچاس پہ گیا تھا ایک دم سے اب ایسی کو ہم آن کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے لوڈ اب جاتا ہے اب یہ ایسی آن کیا ہے دیکھیں کیسے چالیس سے ایک سو ستر دو سو نو دو سو بتیس دو سو بہتر اور آہستہ آہستہ یہ بڑھا ہے وارٹ ابھی صرف ایک پنکھا اور ایک ایسی چل رہا ہے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کین موڈ کا ایسی جو ہے ایک ٹن کا انبرٹر وہ کتنی وارٹ کنزپشن کرتا ہے ابھی تقریباً اس وقت گیارہ بج رہے اور سات سو پینٹیس وارٹ ادھر آکے رک گیا آہستہ آہستہ یہ انکریز ہوگا یہ دیکھیں ابھی تک جو ہے نا اس نے پاور سیف سولری سے لیے بیٹری سے 0 ایمپیئر یعنی ابھی تک اس نے بیٹری سے پاور نہیں لی یہ دیکھیں اب یہ اپنے میکسیمم لوڈ پہ چلا گیا ہے 1.13 کلو وارٹ اور 5.1 ایمپیئر لے رہا ہے اور انبرٹر پہ آپ دیکھتے ہیں کتنا پرسنٹ لوڈ ہے ابھی بھی یہ بیٹری سے پاور نہیں لے رہا ٹھیک ہے اور آپ جیسے ہی اب اس نے ایک ایمپیئر لیا ہے پلیٹس نے اگر پوری پاور نہیں کی تو ایک ایمپیئر اس نے لیا ہے یہ دیکھیں ابھی لوڈ پرسنٹیج دیکھ لیتے ہیں کتنی ہے یہ جو ہے بیسیکلی ریڈنگ آؤٹپوٹ پہ انبرٹر پہ لوڈ کتنا پرسنٹ ہے تو یہ ویری کر رہا ہے 51 50 50 پرسنٹ لوڈ انبرٹس ویرون ٹو پہ آ چکا ہے ٹھیک ہے یہ 54 پرسنٹ 42 54 اور یہاں پہ میرا لوڈ میکسیمم 1.2 کلو وارٹ پہ جا پہنچا ہے ٹھیک ہے اس وقت پاور میری بلکل بند ہے اے سی اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی پاور نہیں ہے بجلی کی جو بھی لوڈ ہے وہ سولر پہ چل رہا ہے تو یہ انبرٹر ابھی میکسیمم لوڈ پہ چلے گا پھر آہستہ 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 یہ اپنی وارٹ کنزپشن جیسے ہی اچیف کر لے گا نا ٹمپریچر رون کا تو یہ آہستہ آہستہ اپنی وارٹ کنزپشن کم کر دے گا تو وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ دکھاؤں گا یہ دیکھیں جی 200 وارٹ اس نے کم کی ہے پہلے 5.4 ایمپیئر تھا 4.6 ایمپیئر اور 1 کلو وارٹ لوڈ لے گیا یہ تو ماشاءاللہ آہستہ آہستہ یہ ڈاؤن آئے گا پھر ہم باقی کے اپلائنسز جو ہیں نا جیسے فریج اور پنکھے وہ چلا لیں گے تو ابھی پرفیکٹ جا رہا ہے لوڈ اس نے کم کیا اور کتنا لوڈ کم ہوتا ہے یہ بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا جناب یہ ایسی ہے جو کینموڈ کا ایس لیک میں اس پہ رن کر رہا ہوں ریڈڈ کولنگ انپوڈ یہ پاور بتا رہا ہے کہ میکسیمم انپوٹ کرنٹ جو یہ کنزیوم کرے گا سیون ایمپیئر اور اس چودہ سو پچاس وارٹ جو ہے نا یہ کنزپشن کرے گا ٹھیک ہے باقی باقی الحمدللہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیسا چل رہا ہے یہ دیکھیں اس کا آؤٹر یہ صرف ان پانچ پلیٹوں پہ جو ہے نا چل رہا ہے کینموڈ کا یہ ایسی ہے اور دیکھیں آپ چھبیس دگری سی پہ میں اسے چلا رہا ہوں الحمدللہ یہ سولر پہ چل رہا ہے اور اچھی کولنگ کر رہا ہے یہ دیکھیں جی اس وقت فور پوائنٹ ٹو ایمپیئر ہو گئے ہیں اور نو سو بیس وارٹ کنزپشن ہو گئی ہے اسی کی اور ٹائم اس وقت ہو رہا ہے گیارہ بچ کے چودہ منٹ جی تو ویوز یہ جو اپلیکیشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئی سولر کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے جو کہ ہمارے ویرون ٹو کی ساری اپڈیٹ بتا رہا ہے تو اس وقت نو سو اکیس وارٹ جو ہے وہ سولر پلیٹ سے آ رہا ہے اور گھر کا لوڈ میرا سات سو پچیس وارٹ یعنی کہ ایسی کا لوڈ اب کم ہونا شروع ہوا ہے وہ بتا رہا ہے پی وی والٹیج یہ والے دو سو سے سینتیس اور وارٹ جو ہے پاور جو اپر دکھائی نو سو اکیس وہی ہے پی وی ون پاور وارٹ ایسی ان مطلب ایدر میرا یہ ایسی ان سے مراد گریڈ ہے جو کہ کی یا وابڈہ میں نے سوچ آف کی ہوئی ہے تو اس کی زیرو فریکوینسی زیرو وارٹ زیرو وارٹیج ہے اور آؤٹ پوٹ پہ مجھے مل رہا ہے دو سو تیس وارٹ فیفٹی ہرٹز لوڈ پرسنٹیج میری جو لوڈ ہے اس پہ سولر پہ بتیس پرسنٹ پہ آ گیا ہے سات سو پچیس وارٹ کنزپشن ہے اور آٹھ سو ساتھ جو ہے اس کا ٹوٹل اپیرنٹ پاور ٹوٹل ہے بیٹری سے بلکل بھی پاور نہیں لے رہا ہنڈر پرسنٹ بیٹری چارج ہے ستائیس اور فلوٹنگ چارج جائر سی بات ہے ون ایمپیئر تو لے گا بیٹری کے وارٹیج کو برقرار رکھنے کے لیے مین چیز جو ہے وہ یہ ہے ٹمپریچر آپ کی انورٹر کا انٹرنل ٹمپریچر بتیس ہے ہیٹ سنگس والا ٹمپریچر جو ہے وہ میرا ٹوٹی فور اب میں آپ کو لاغ میٹ لے کے جاتا ہوں کہ اس نے کتنا میکسیمم لوڈ لی ہے کس طریقے سے تو وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دکھیں تو یہ لوڈ جو ہے میں نے گیارہ بچ کے پانچ مینٹ پہ ایسی کو آن کیا ٹائم کے ساتھ آ رہا ہے ڈیٹ آج کی تاریخ دو اکٹوبر دوہزار چوبیس میکسیمم باون پرسنٹ پہ گیا ہے لوڈ میرا ایسی انورٹر کے تھرو مطلب انورٹر پہ باون پھر آہستہ آہستہ چونکہ انورٹر ایسی ہے تو اس نے اپنا لوڈ کم کرنا شروع کر دیا ففٹی ٹو سے ففٹی ٹری پرسنٹ پہ آیا پھر تھاٹی نائن اور اب تھاٹی ٹو پرسنٹ پہ ہے ابھی بھی انشاءاللہ یہ لوڈ کم کر رہا ہے تو دیکھتے ہیں مینیمم کتنے پرسنل لوڈ پہ جاتا ہے انشاءاللہ آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اسی دوران میں ابھی جتنا مینیمم پہ جا کے رکھے گا انشاءاللہ تو میں اپنے باقی اپلائنسز کو بھی چلا لوگا فریچ کو بھی پنکھے چلانا چاہے بلپ چلانا چاہے جو بھی یوز کرنا چاہے وہ پھر آرام سی یوز کر سکتے ہیں ٹائم جی تو بیوز ماشاءاللہ میرا تقریباً اپنے ریٹیڈ پرنٹ پہ آگیا ہے انورٹر ایسی 3.2 ایم پیر کندیوم کر رہا ہے 687 وات اس وقت کنزکشن ہے ٹوٹل جس میں ایک ایسی چل رہا ہے پنکھا چل رہا ہے اور موبائل چارج ہو رہا ہے بس باقی یہ کہ اب میں سوچ رہا ہوں کہ ایسی چلا لوں اوہ سوری ریفریجیریٹر وہ بھی میرا انورٹر ہے وہ بھی چلا لیتا ہوں اور آپ اس پر لوڈ دیکھیں تو میکسیمم تیس پرسنٹ کا تین تیس پرسنٹ کا لوڈ ہے ویری کر رہا ہے اور میری یونٹ کنزپشن جو ہے اب تک ایک یونٹ کنزپشن جو ہے نا ہو چکی ہے تو اب ماشاءاللہ یہ ایسی ریمت سے چلے گا ایسی نارمل تو اب میں فریج بھی آن کر لوں گا جی تو بھی میرا فریج بھی آن ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں 3.2 ایمپیئر ہے اور چھے سو اگر میں سات سو آٹھ وارٹ کنزپشن ہے اور اور لوڈ جو ہے نا تیس پرسنٹ اسی چل رہا ہے 34 تیس الحمدللہ تو اس وقت آپ کو اگر کوئی تھنڈی ہوا مل جائے تو وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہوتی تو یہ فری آف کاؤسٹ ہے ٹھیک ہے تو میں نے آج آپ کو ڈھائی کلو وارٹ کے انورٹر ایسی پہ بھی سوری انورکس انورکس کے انورٹر پہ جو ہے ڈھائی کلو وارٹ والے سسٹم پہ ایسی رن کر کے دکھایا تو امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئے تو اس کو لائک کریں اور کمنٹ کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت ہی انٹریسٹنگ ویڈیو لے کے حاضر ہوں گا تب تک کے لئے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ